اسلام علیکم نمان خوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آصف نواز عرف چیتے اور ان کے بھائی تارک نواز عرف بھگیار کا ذکر کریں گے اس ویڈیو میں گجران والا جیل میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی تھی جو پاکستان کا سب سے بڑا جیل ہنگامہ تھا اس میں اس وقت بیالیس لاکھ روپے کا نقصان ہوا تھا وہ بھی آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے میرے چینل نمان خوکھر کی پلی لسٹ میں ڈان آف ورڈ ڈان آف ایشیا ڈان آف پاکستان ڈان آف پنجاب ڈان آف سن ڈان آف کے پی کے ڈان آف لہور اور ڈیفرنٹ سٹی ڈانز کے الگ الگ فولڈرز ہیں جن میں سو کے قریب مختلف مشہور ڈانز کی لائف سٹوریز ہیں کسی بھی دوست کو کسی بھی شہر یا گاؤں کے مشہور ڈان کے بارے میں مکمل اور درست معلومات ہوں تو وہ اپنا ویڈ سیپ نمبر کومنٹ میں شیئر کر دیں میں ان سے رابطہ کر لوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل نمان خوکھر سبسکرائب لائک اور شیئر نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ماسٹر نواز صاحب کالج روڈ گجران والا کے رہنے والے تھے ان کے تین بیٹے تھے جن میں تارک نواز، المعروف بگیار آصف نواز، المعروف چیتا اور ایک بیٹا پہلے ہی ریل گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکا تھا تارک نواز اور بگیار بھی کچھ عرصہ سکول میں ٹیچر رہے تھے یہ پڑا لکھا اور عزت دار گھرانا تھا سکول ٹیچر ہونے کی وجہ سے ماسٹر نواز کی پورے علاقے میں عزت تھی آصف نواز چیتا اور تارک نواز بگیار کو پلوانی کا شروع سے ہی شوق تھا آصف نواز کو اس کی پھرتی، تیزی اور حاضر دماغی کی وجہ سے چیتا کہتے تھے جبکہ تارک نواز کو بگیار کیوں کہتے تھے یہ آگے چل کر آپ کو پتا چلے گا اس ویڈیو میں اس واقعے کا بھی ذکر ہے جس کی وجہ سے تارک نواز کا نام بگیار مشہور ہوا تھا آصف نواز چیتا اور تارک نواز بگیار کی مختلف گروپوں سے مخالفتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ جرم کی دنیا میں آئے تھے دونوں بھائی جیل میں بھی کافی عرصہ رہے تھے جیل میں ہی ان کی ملاقات سفدربٹ، المعروف چھبا پلوان سے ہوئی تھی جو کہ نوشہرہ ورکہ زلہ گجرانوالا کے رہائشی تھے اور ٹوپ ٹین ڈونز میں شمار ہوتے تھے ان کے ساتھ ہوئی ملاقات جو دوستی میں بدل گئی یہ جو واقعہ آپ سننے جا رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں گجرانوالا جیل کا سب سے بڑا ہنگامہ تھا جس میں اس وقت بیالیس لاکھ روپے کا نقصان ہوا تھا آصف نواز چیتا ان دنوں گجرانوالا جیل میں تھا کہ اس کے مخالفین نے بابر نامی شخص جو کہ بہت جوان تھا اپنے ساتھ ملا کر آصف چیتا پر حملہ کروایا جس سے آصف چیتا زخمی ہو گیا اور اسے جیل سے باہر حسبتال لے جانا پڑا اس وقت آصف چیتا کا بھائی تارک نواز جیل سے باہر تھا اس نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھیوں سے مل کر حسبتال سے فرار کرانے کی کوشش کی لیکن پولیس کی بھاری نفری ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے اس کے بعد پولیس والے آصف چیتا کو واپس جیل چھوڑ گئے کچھ دنوں بعد چیتے کا زخم ٹھیک ہوا تو اس نے جیل حکام سے مطالبہ کیا کہ بابر جس نے چیتے کو زخمی کیا تھا کو چکی بند کرو لیکن جیل والوں نے اس کی بات پر توجہ نہ دی کیونکہ دوسری مخالف پارٹی ان سے ملی ہوئی تھی چیتے نے جب دیکھا کہ جیل حکام اس کی بات نہیں سن رہے تو اس نے اپنے مقدمے وار ایوب بٹ اور افضل شیخ کو ساتھ لیا اور ہنگامہ آرائی شروع کر دی آصف چیتے نے جیل کی چھت پر چڑھ کر جیل ملازمین کو بھرا بھلا کہنا شروع کر دیا جیل ملازمین فوراں حرکت میں آئے اور بیرک کو چاروں طرف سے گھیر لیا سارے حوالاتی اور قیدی یہ تماشاں دیکھ رہے تھے جن میں سفدربٹ المعروف چھبا پہلوان اور ان کے بھائی بھی تھے جو کہ پانچ بیرک میں رہائش پذیر تھے جب چیتے نے دیکھا کہ جیل ملازمین ان پر جلد کابو پا لیں گے تو چیتے نے سفدربٹ اور ان کے بھائی کو مدد کے لیے پکارا سفدربٹ اور ان کے بھائی فوراں ان کی مدد کو پہنچے کیونکہ وہ بھی اپنے علاقے کے ڈان تھے اور کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے اسی طرح قیدی ساتھ ملتے گئے اور ہنگامہ رائی تیز ہوتی گئی دیکھتے ہی دیکھتے پوری جیل میں ہنگامہ شروع ہو گیا جس میں قیدی بھی شامل تھے اس وقت تقریباً تیتی سو کے قریب جیل میں گنتی تھی جو پوری کی پوری ہنگامہ رائی میں شامل ہو گئی جیل ملازمین سب بھاگ گئے اب جیل میں حوالاتیوں اور قیدیوں کی حکومت تھی سب نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی کسی نے اپنی بیڑی اتار کر اپنی مرضی کی بیڑی لگا لی اور کسی نے اپنی بیڑیاں ہی اتار دیں لنگر کے گدام پر حملہ کیا اور چاول ڈالے چینی وغیرہ جو کسی کے ہاتھ لگا وہ لے گیا اس وقت جیل کے سپری ڈینٹینٹ سادت علی شاہ اور ڈپٹی سپری ڈینٹینٹ رحمت علی شاہ تھے انہوں نے دیکھا کہ ہنگامہ کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے تو انہوں نے آئی جی پنجاب کو مدد کے لیے پیغام بھیجا اور دیکھتے ہی دیکھتے جیل کے باہر پولیس ہی پولیس تھی اس وقت کے ایم پی اے اور گجران والا کی دیگر سیاسی و سماجی شخصیات سب اکٹھے ہو گئے سب نے جیل ملازمین کے ساتھ مل کر ہنگامہ ختم کرنے کی باری باری کوشش کی لیکن ہنگامے والے ماننے کے لیے تیار نہ تھے جیل والوں کو اس بات کا بھی خوف تھا کہ اگر رات ہو گئی تو فرار کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے وہ بھرپور کوششیں کرتے رہے مگر کامیابی نہ ملی آخر کار کسی نے جیل حکام کو بتایا کہ ہنگامہ صرف ایک انسان ہی ختم کروا سکتا ہے اور وہ ہے آصف نواز چیتے کا والد ماسٹر نواز جیل والوں نے اسی وقت چیتے کے گھر کا رخ کیا اور سب کے سب چیتے کے گھر پہنچ گئے اور ماسٹر نواز سے ملاقات کی اور اپیل کی کہ خدا کے واسطے ہماری مدد کریں آصف چیتا کسی کی نہیں مانتا آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اسے سمجھائیں کیونکہ رات ہونے والی تھی اور اس وقت جیل میں بہت ہی خطرناک مجرم جن میں شباز پیلی گرائیہ مودہ بٹ سلامہ بٹ کاری جنڈیالے والا اور بابری ڈکیت گجراتی وغیرہ تھے ماسٹر نواز نے جیل والوں کے سرار پر جانے کی حامی بھری جیل پہنچنے پر ان کو لاؤڈ سپیکر دیا گیا اور پھر ماسٹر نواز کے سمجھانے پر آصف چیتے نے ہنگامہ رائی ختم کرنے کی امادگی ظاہر کی جس میں کچھ شرائط وغیرہ رکھی گئیں جیسے ہنگامہ ختم کرنے کے بعد کسی پر ایف آئی آر نہیں کاتی جائے گی کسی قیدی یا حوالاتی کا چلان دوسری جیل میں نہیں بھیجا جائے گا کسی پر تشدد نہیں کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ جیل والوں نے فوراں ساری شرائط مان لیں اور خدا کا شکر ادا کیا اس طرح یہ ہنگامہ ختم ہوا سن 1991 میں سلانہ میگزین میں گجران والا کے ہنگامے کا ذکر آیا تھا اور رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس وقت بیالیس لاکھ ربے کا نقصان ہوا تھا جیل ہنگامے کے بعد سپری ڈینٹینٹ سادت علی شاہ کا تبادلہ ہوا اور ان کی جگہ بہت سکت سپری ڈینٹینٹ غلام سرور للیانی آئے انہوں نے آتے ہی آصف نواز چیتے کو دو چکی میں بند کر دیا ملاقات بھی بند کر دی اور چکی سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں دی تو ماسٹر نواز صاحب نے ہائی کورٹ میں آصف چیتے کی زمانت کی درخواست دی اور ساتھ ہی سپری ڈینٹینٹ کے خلاف بھی درخواست دے دی کہ انہوں نے بلا وجہ میرے بیٹے کو چکی میں بیڑیاں لگا کر بند کر دیا ہے ہائی کورٹ نے سپری ڈینٹینٹ کو طلب کر لیا ہائی کورٹ تاریخ سے ایک دن پہلے آصف نواز چیتے کی گجران والا میں تاریخ تھی جس پر واپسی پر آصف نواز نے جیل میں داخل ہوتے ہی جگڑا شروع کر دیا کہ میری بیڑی اتارو جیل والے مجبور ہوگے اور ان کو بیڑیاں اتارنا پڑیں چکی میں بند ہونے سے پہلے ہی چیتہ جلدی سے جیل کی چھت پر چڑھ دھوڑا یہ خبر بھی اخبار میں آئی تھی چیتے نے چھت پر چڑھ کر سپری ڈینٹنٹ کو بہت برا بھلا کہا کسی کی جرت نہیں تھی آصف چیتے کو اتار کر تشدد کرے کیونکہ صبح سپری ڈینٹنٹ صاحب کو ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا اس وقت اچھو پانڈا والا بھی جیل میں مجود تھا جس کی مدد سے جیل حکام نے منت سماجت کے بعد آصف چیتہ کو نیچے اتارا صبح آصف نواز کی زمانت ہو گئی اور سپری ڈینٹنٹ کی ہائی کورٹ نے ڈان ڈپٹ کی اب جانتے ہیں کہ آصف نواز چیتے کے بھائی تارک نواز کا نام بھگیار کیوں مشہور ہوا ان دنوں دونوں بھائیوں کا متعلقہ تھانا مارڈر ٹاؤن تھا تھانے والے تو آصف نواز چیتے کو جانتے تھے کہ وہ کتنا خطرناک ہے لیکن وہاں ایک نئے ڈی ایس پی صاحب آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ آصف نواز چیتے کا بہت نام ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کیا چیتا چیتا لگا رکھی ہے کیا ہے چیتا چلو میرے ساتھ ابھی دیکھ لیتے ہیں تو انہوں نے پوری فورس کے ساتھ آصف چیتا کے گھر ریڈ کیا اور تارک نواز اور ان کے والد ماسٹر نواز سے بتمزی شروع کر دی تارک نواز نے سمجھایا کہ میرے والد سے بتمزی نہ کرو لیکن وہ باز نہیں آئے جس کی وجہ سے تارک نواز سے یہ برداشت نہ ہوا اور وہ وحشی ہو گئے اور ڈی ایس پی کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا سب پولیس ملازمین نے بڑی مشکل سے ڈی ایس پی کو بچایا تارک نواز نے ڈی ایس پی کا کراؤن اتار لیا جو ان کے پاس رہا پولیس والے تارک نواز کو گرفتار کر کے گھر سے نکلے ہی تھے کہ آصف نواز چیتا وہاں پہنچ گیا اور پولیس کو للکارنے لگا پولیس والوں نے وہاں سے جلد نکلنے کی کوشش کی اور تھانے چلے گئے اس وقت اخبار والے بھی تھانے پہنچ گئے اور ڈی ایس پی سے پوچھا کہ آپ کو کس نے زخمی کیا ہے تو ڈی ایس پی صاحب نے کہا کہ یہ انسان نہیں بگیار ہے اس طرح تارک نواز سے تارک بگیار کا نام ملا وقت گزرتا رہا پھر آصف نواز چیتے کے دوست نے مخالفین سے مل کر اسے اپنے گھر بلوایا اس وقت آصف چیتا اشتہاری تھا چیتا ان کے گھر گیا اور اپنا اسلحہ میز پر رکھا دوست نے اسلحہ اپنے قبضے میں کر لیا اور چیتے کو اپنے پسٹول سے فائر مار دیا چیتا جلدی سے ان کو گالیاں اور دھمکیاں دیتا ہوا باہر نکلا کہ کسی طرح میں ایک بار بچ کر یہاں سے نکل جاؤں پھر ان کو دیکھ لوں گا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا باہر ہر طرف پولیس ہی پولیس تھی چیتے نے جب پولیس کو دیکھا تو سامنے دیوار تھی تو چیتے نے دیوار پھلانگنے کی کوشش کی ہی تھی کہ پولیس نے فائرنگ کر دی جس سے آصف نواز چیتا موقع پر ہی اپنے خالقی حقیقی سے جا ملا پھر پولیس نے اس کی لاش کو ریڈی پر رکھ کر پورے شہر میں پھرایا جب یہ واقعہ ہوا آصف نواز چیتے کا بڑا بھائی تارک نواز بھگیار جیل میں تھا اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے آصف چیتا کے قاتلوں پر حملہ کروایا جو اس کے دوست تھے جس میں وہ زخمی ہوئے لیکن بچ گئے جب تارک نواز جیل سے باہر آیا تو اس نے خود ان پر حملہ کیا اس حملے میں ایک بندہ قتل اور ایک بچ گیا چدراہت طاقت کا نشا سیاسی مخالفتیں اور انا ایسے اناثر ہیں جو انسان سے اس کی سمجھ بود چھین لیتے ہیں انسان کی میں وہ چیز ہے جس سے وہ بڑی سے بڑی دشمنی میں بھی کود پڑتا ہے وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ اس کی میں اس کی آنے والی نسلوں کو کس عذاب میں مبتلا کر دیں گی یہ دشمنیاں جس میں کئی کے افراد قتل ہو جاتے ہیں اور بعد میں ان کے خاندانوں کا جو حال ہوتا ہے یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جو اس میں سے گزرتے ہیں اپنے پیاروں کو کھونے کا دکھ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اپنے پیاروں کو کھوتے ہیں جرم کی دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی اسی لیے آجزی اور درگزر کا حکم دیا گیا ہے اور غصہ حرام قرار دیا گیا ہے ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے اور ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کسی دشمنی کا باعث بنیں میرا مقصد نوجوان نسل کو جرم کی دنیا سے بچانا ہے جس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا اور زلط اور اسوائی ہی اس کا مقدر بنتی ہے ہمارا معاشرہ ایسی بیشمار درد بھری داستانوں سے بڑا پڑا ہے جس میں دشمنیوں کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان اجڑ چکے ہیں جن میں بہت سے لوگ قتل جبکہ قاتلوں سے جلیں بڑی پڑی ہیں قتل کو ایک لمحے کا پاگلپن قرار دیا گیا ہے قتل کے پیچھے نفسیاتی عوامل بھی ہو سکتے ہیں اور کسی خطے کی روایات بھی اس ایک لمحے کے پیچھے کوئی حادثہ واقعہ یا کوئی اور ہی ڈراما ہوتا ہے جس کے اثرات اندر ہی اندر کام کر رہے ہوتے ہیں زندگی ایک بار ملتی ہے لہٰذا اچھی اور شرافت بھری زندگی گزارنی چاہیے اور دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ وہ اچھے شریف اور نیک انسان بن سکیں اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں کیونکہ ماں کی گوت کو اولین درسگاہ کہا گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا چینل لماں کھو کر سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ